السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جیسے کہ سرگیاں ہیں گرم گرم پراتھے کوئی بیسن والا کوئی مولی علاقہ اس طرح کے پراتھے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو چلیں آج ہم نئے سٹائل میں آلو کا پراتھا بنائیں گے بلکل ہمیں مسالہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے عام پراتھا بنتا ہے اکثر سب ہی بنا لیتے ہیں مسالہ بناتے ہیں پہلے آلو کا پھر اس میں ہم پراتھے میں اس کو ڈالتے ہیں مٹیریل کو اور پھر پراتھا بناتے ہیں تو آج ہم نے سٹائل سے پراتھا بنائیں گے امید ہے آپ کو یہ پراتھا بہت پسند آئے گا جھٹ پٹ سے ہم یہ پراتھا بنا لیتے ہیں چالیں جی چلیں یہ دیکھیں ہم جیسے عام پراتھا بناتے ہیں اس کو جیسے عام پراتھا بناتے ہیں گول روٹی کی طرح کو شیپ اس کو بنا لیں گے جلدی سے آلو ہم نے بوائل کر لیے تھے اور چلیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی بڑی ساری روٹی بنا لیے ہیں بہت مزے کا آسان پراتھا بنے گا بہت ہی الگ سے سٹائل میں یہ دیکھیں جلدی سے اب ہم نے اس میں جلدی سے اس میں ہم ڈال لیں گے دھنیا ہم نے کٹ لیا تھا پیاز کٹ لیا تھا بھارے ایک بھارے ایک یہ ڈالا فٹا فٹا پیاز تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے سبز دھنیا سبز میرچ اس میں ہم ڈال لیں گے اوپر اس کے ڈال لیں گے دھنیا زیرا آج تو ہمارے مرگے نے بہت سور میں چاہے ہوئے چلک لے نمک تھوڑی سی ریڈ میرچ ہم اس پر گھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر چپکا لیں گے دیکھیں جی کتنا پیارا اس کا اچھا سا لگ رہا ہے دیکھ کے ہی دل خوش ہو جائے ہم اس کو جلدی سے ایسے ایک طرف سے اس کو کٹ لیں گے ہم کٹ لگا لیں گے چلچوری سے ہم نے اس کی چوری کی مدد سے کٹ لگایا اس کے بعد ہم نے اس کی کون بنا لیں گے ایسے کر کے ایسے ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے دیکھیں کتنا پیارا پھول سا بن رہا ہے چلیں ہم اس کی کون کر کے کون بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا پھول بن گئے چلیں اب ہم اس کو ہم کر کے اس کو دبا لیں گے دو دو پیڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کیسی بلوں والی شیپ آگی ہے بس اس کو ہم اچھی طرح سے روٹی کی طرح بیل لیں گے بس اس کو ہم نے روٹی کی طرح بھیل لیں گے دیکھیں کتنا پیارا ہمارا پراثہ بن گئے بڑا سا اب ہم تاوے پہ گھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اور دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہمارا پراثہ ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو آرام سے کلٹ دینا ہے مصاد کرل جیسے خربیاں ہیں اور گیس کا بھی مسئلہ ہے گیس بھی پوری نہیں دے رہے یہ گیس کا لے تھوڑا آج کلیشی چل رہا ہے چلیں کئی بات نہیں ہم اپراثہ بنالیں اس کو جلدی سے اچھا سا پراتھا جی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پراتھا بن جائے کتنا پیارا ہم نے اس کو آرام آرام سے پھل کے ہاتھ سے ہی لانا ہے اور پکانا ہے اچھا سا کلر دے لینا گم آگا گم آگے اچھی طرح ہر طرف سے یہ پک دے چلیں گے ہمارا پک رہا ہم یہ دوسرے والے کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں سادہ مسالے والا پراتھا اس میں بھی اسی طرح جائے گا پیاز دھنیا میتھی سوکھی اکثر آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں اگر آپ کے گھر میں موجود سوکھی والی جو میتھی ہوتی ہے تو آج کل تو ویسے بھی سیزن ہے تو آپ وہ اسٹا زمین اچھی بھی اسے ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں چلیں یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھی سے بھی پکا رہے ہیں دیکھیں بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے بچے بہت شوک سے کھا لیں گے سپیشلی کے نئی چیز ہے نئے سٹائل میں کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے تو چلیں یہ ہمارا ریڈی ہے آلو والا پراثہ یہ بھی مسالے والا پراثہ بن رہا ہے اس میں بھی ڈالیں گے چلیں یہ ہے زیرہ نمک توڑی سی لال مرچ دھنیا اس کا بھی ہم اسی طرح سے پھول بنا لیں گے جلدی سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے کور کر لینا ہے کہ آپ کو مسالہ باہر نہ آئے اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے پھول جو بنایا تھا ہم نے اس کو اوپر سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں کیسا اس میں لچھے سے بن گئے ہیں لچھا پراثہ جیسے ہوتا ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو بھی ہم اسی طرح روٹی کی طرح ہلکے ہاتھ سے آرام آرام سا بھیل لیں گے جیسے ہم نے علو والا پراثہ بنایا تھا اسی طرح سے ہم مسالہ والا بھی رڈی کر لیتے ہیں بس آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے بھیلنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ پریس کر دیں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ یہ شام کی چائے کے ساتھ بھی پراثہ بنا سکتے ہیں اور چائے کی طب کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پکائیں تو یہ آسان ریسپی ہے بچے بھی شوق سے کھا لیں گے بڑے بھی شوق سے کھا لیں گے یہ دیکھیں گے جس اب ہم اس پہ گھی لگا لیں گے اور اس اچھی طرح سے پکا لیں گے چارہ سکل لیں گے یہ دیکھیں گے کتنا پیارا لگ رہی ہے اس طرح سے کریسپی پراثہ بنے گا پراثہ کے لئے ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ آئل کا جو ہوتا ہے پراثہ وہ مزے کا نہیں بنتا وہ صوفتی رہتا ہے اب یہ ہی تھے جو ہم پراثہ بناتے ہیں وہ ایک گم کرسپی اور پیارا سوف کا کلر بھی آتا ہے اور بہت کرسپی اور مزے کا لگتا ہے گرم گرم کھائیں آپ بہت اچھا لگے گا چلیں گے ریڈی ہو جائے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی کھا بھی کیونکہ کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے اب انشاءاللہ ہم یہ پراثہ بنا رہے ہیں آج کی ریسپی جو ہے پراثہ کی ہے تو اب ہم آگے بنائیں گے انشاءاللہ مولی والا پراثہ بھی بنائیں گے میتھی والا پراثہ بھی بنائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو مستقل ہیل رہی ہے کیونکہ آج دس دراصل بچے کو پکڑایا ہوا موبائل تو اس سے کور نہیں ہو رہا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں چلیں جی انشاءاللہ اب ہم اس کو بھی شاؤٹ کر لگتے ہیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آسان ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ تو یہ ہے ہمارا علو والا پراتھا اور یہ ہے ہمارا مسالے والا پراتھا نہیں ہمار بخار بے یہاں